رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئین آگا یہ عبادت رب ہے کیا یہ لفظ عبادت جو ہے اس میں قیامت مضمور ہے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص نماز روزہ زکاة حج کر رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے یہ بھی عبادت ہے لیکن عبادت لفظ اس سے بھی بڑے مفہوم کا حامل ہے یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام اسی عبادت کی دعوت دیتے رہے یعنی جو بھی انبیاء ہوتے تھے اپنے قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور ان کا نعرہ ہوتا تھا گویا یا قومِ بدللہ اے میرے قوم اللہ کی بندگی اقتیار کرو اور غور کر اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ تمام انسانوں سے ہیں تو یہاں پتہ دیتا ہے کہ آپ نبی مہترم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہی انسانیت کے لیے بھیجے گئے لہٰذا سیغہ بدل جاتا ہے وہاں آتا تھا یا قومِ بدللہ یہاں آتا ہے یا ایہن ناسو غدو ربکو اللہ سے اے انسانوں اپنے رب کی عبادت قبول کر لو اب یہ عبادت ہے کیا دیکھئے عبادت بنا ہے لفظ عبد سے اور عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام کی غلام کو نوکر مت سمجھئے جو غلام اور نوکر میں فرق ہوتا ہے غلام اور نوکر میں کیا فرق ہوتا ہے کہ نوکری بائی چوئیس کی جاتی ہے اپنی مرضی سے کی جاتی ہے غلامی کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے نہیں کرتا اسی طرح نوکر جو ہوتا ہے اس کا کام مقرر ہوتا ہے اور اس کے ڈیوٹی آور مقرر ہوتے ہیں کہ صبح صبح نوک جائے گا شام کو چھے بجے چلا جائے گا اس کے بعد وہ آپ کا نوکر نہیں ہے اس کے کچھ مراد ہوتے ہیں اس کو کچھ سیلری بھی جاتی ہے اس کے برعکس غلام جو ہوتا ہے وہ ہمتن ہمہ وقت چوبیس گھنٹے غلام ہوتا ہے کوئی ڈیوٹی آورس نہیں مزید اس کی کوئی سیلری نہیں ہوتی اس کا آقا اس سے کہے کہ یہاں سو جائے گا وہ وہاں سو جاتا ہے اس کا آقا کہے گا کہ یہاں یہ کپڑے پہن لیا گا تو وہ کپڑے پہن لیتا ہے ٹھیک اسی طرح غلام کا کوئی کام مقرر نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر کام اسے کرنا ہوتا ہے نوکر کا کام مقرر ہوتا ہے وہ آپ کے بچے کو اس پر چھوڑتا نہیں آئے گا نوکر جو ہوگا غلام آپ کی سفزی بھی لے کر آئے گا آپ کے پاون بھی دبائے گا آپ کا ٹوائلٹ بھی سافت کرے گا تو ہم اللہ دوارک تعالیٰ کے غلام ہیں بندے ہیں عبداللہ ہیں ہما وقت ہما تن ہما وجود چوبیس گھنٹے کی غلامی مطلوب ہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کیا کہہ رہے ہیں کہ انسانوں اپنے رب کی غلامی میں آجا ہو جائے ہیں اپنے آقا کی غلامی اختیار کر لو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ظاہر سی بات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کی غلامی ہمیں اختیار کرنی ہوگی اسی کو اپنا آقا تسلیم کرنا ہوگا وہ کہے جو کرنا ہوگا وہ جس چیز سے روکے اس سے رکنا ہوگا تو ہماری زندگی گویا کہ یہ ایک عبادت ہے کیونکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّا لِعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ صرف ہماری عبادت کریں غور کہجئے کہ اگر کوئی شخص پانچوں وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے تو پورے چوبیس گھنٹے میں اس کے دھائی تین گھنٹے جو ہیں وہ عبادت میں صرف بڑھیں باقی کی زندگی کیسے عبادت بنے یہاں اللہ کا مطالبہ یہ ہے مَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإِنسَائِ اللَّا لِعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں تو اگر کوئی شخص صرف پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو دھائی گھنٹے اس کی عبادت میں گزر رہے ہیں باقی کی زندگی عبادت میں کیسے گزرے اس کیلئے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں مسنون دعائیں ایسا کوئی بھی کام جو ہماری ضرورت کا ہے دیم کے مطالبہ حلال اور جائز کام ہے ایسا کوئی سا بھی کام جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر کرتے ہوں اور ساتھ ہی مسنون دعاؤں کو اس میں شامل کر لیا جائے تو وہ کام ہمارا عبادت کہنائے گا دیکھئے کھانا ہماری ضرورت ہے کھانا ہم کھاتے ہیں لیکن کھانا کھانے کے بعد ہم نے دعا پڑ دی جو ہمارے حضور میں سکھائی ہے الحمدللہ اللہ ازی اطمانا و سخانا و جعالنا من المسلمی کہ کل تعریف کل شکر کل صنعہ اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا ہے اب یہ دعا پڑ دینے سے ہمارے کھانا کھانے کا جو وقت ہے وہ عبادت میں شامل ہوگا اور قرآن جائے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے ہمیں کیا دعا سکھائی کہ الحمدللہ اللہ ازی اطمانا و سخانا و جعالنا من المسلمی کہ کل تعریف کل شکر کل صنعہ اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں بنایا یعنی ہم کبھی نہیں کہہ سکتے تھے یہ الفاظ اگر ہمیں حضور نہ سکھاتے زیادہ زیادہ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے تُو نے ہمیں کھلایا پلایا یہاں کہا کہ ہمیں مسلمان منائے تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایسا کوئی سا بھی عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر کیا جائے گا اور مسلمان دعوں کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ عمل ہمارا عبادت کلائے گا کپڑے ہم پین رہے اس کے لیے دعا ہے گھر میں ہم داخل ہو رہے دعا ہے سونے ہم چلے ہیں دعا ہے سو کر اٹھے ہیں دعا ہے بیت الخلا جا رہے ہیں دعا ہے بیت الخلا سے باہر آ رہے ہیں دعا ہے باہر گھر سے ہم نکلے ہیں دعا ہے مارکٹ میں بزار میں ہم جا رہے ہیں دعا ہے مسجد میں ہم جا رہے ہیں دعا ہے مسجد میں جتنی دیر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ لفظ ہوا وہ سارا وقت ہمارا عبادت میں شاگل ہے باہر نکلے فردو ہے یعنی اپنی بیویوں کے پاس بھی ہم جا رہے ہیں تو وہاں بھی غفلت نہیں ہے وہاں پر بھی ہمیں دعا سکھائی گئے لہٰذا ایسا کوئی سابی عمل جو سنت سے ثابت ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو اور مسنون دعاوں کے ساتھ کیا جائے تو وہ عمل ہمارا عبادت کہلائے گا تو ہماری ساری زندگی عبادت بن جائے گا نماز روزہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر عمل کے ساتھ جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اس دعا کو ہم پڑھ لیتے ہیں اچھا اب یہاں ہم غور کریں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عبادت ہے کیا ہم اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ عبادت کے معنی غلامی کہیں گے اور غلامی اپنے آقا کے مرضی کی مطابق ہوتی ہیں دو تین چیزیں اس کے اندر اور شامل کیجئے ایک ہے اطاعت یعنی کہنا ماننا اور کہنا ماننا اتی اللہ و آتی الرسول اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا ماننا اس کہنا ماننے میں یعنی اطاعت میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر اللہ اور اس کے رسول کی معصیق لازم آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَعَتَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَاسِيَةِ الْخَالِقِ کہ مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر خالق کی معصیق لازم آ رہی ہے یعنی کہ جتنی بھی اطاعتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے نیچے رہیں گی ہم اپنے گھر والوں کا کہنا مانے والدین کا کہنا مانے بیوی بچوں کا کہنا مانے وقت حاکم کا کہنا مانے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے نیچے اس کا کوئی حکم نہیں ٹوٹ رہا ہو اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے میں یا کسی اور کا کہنہ ماننے میں کیونکہ یہ اطاعت بھی عبادت میں شامل ٹھیک اسی طرح جیسے محبت محبت بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی عبادت میں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب تسلیم نہ کرتے اور اس محبت میں بھی اللہ تمہارک تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے رسول کو رکھتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ تو اپنے رب سے بہت شدید محبت رکھتے ہیں محبت بھی عبادت کے جذبے میں شامل ہے لہذا اس کو یوں سمجھیں کہ اطاع پلس محبت اللہ کے لئے اگر ہوگی تو بنے گی عبادت گوھ کیجئے میرے لفظوں پر اطاع پلس محبت اگر اللہ کے لئے ہوگی تو بن جائے گی برابر عبادت اور اطاع پلس محبت رسول اللہ کے لئے ہوگی تو بن جائے گی اتباہ اتباہ اللہ کے لئے بنے گا اور اتباہ بنے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اسی میں آپ شامل کر لیجئے دعا الدعا ہو ہوا لعبادت حضور نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے لہذا دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مہم نہیں دعا میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے رسول کو بھی نہیں رکھتا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے طائم مجھے بکاروں میں دعا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو مزید دوسری جنہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں غیزہ سآلہ کا عبادت انی فائمی قریب تو ان سے کہہ جی جی کی میں پاس ہی ہوں قریب ہی ہوں نزدیک ہی ہوں اجیب دعا تدعای زدان قریب ہی نہیں ہوں بلکہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکار فَلْيَسْتَجِبُ لِي سنتا ہی نہیں ہوں اس کا جواب بھی دیتا ہوں وَلْيُقْمِنُوا بِي لیکن ان کو بھی چاہئے گی میرے پر ایمان رکھیں بخت آئی مان تو دعا صرف اللہ دوارک تعالی سے دعا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگی گئی چونکہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے تو وہ شرک ہو جائے گا اسی طرح عمل میں اخلاص ضروری ہے عمل میں ریاقاری نہ ہو جو نماز روزہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور جس کو ہم عبادت مان کر کر رہے ہیں اگر اس کے اندر ریاقاری آگئی تو وہ شرک ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی من صلی اللہ یرائی فقط اشرقا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا من صامہ یرائی فقط اشرقا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا من تصدقہ یرائی فقط اشرقا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا وہ شرک کر چکا دکھاوہ ریاقاری عمل کو ضائع کرنے والا ماملہ ہے تو بات یہاں چل رہی ہے دراصل عبادت سے مطالب ہم چلے گئے تھے دور تو یہاں یہ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت میں جزوی نہیں پوری پوری کلی عبادت ٹوٹل اور بیڈینس آپ یہ سمجھیں خود قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سور مقرآن میں فرمایا اے ایمان والو اسلام میں داکھل ہو پورے پورے اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیرمی نہ دو وہ کھلا دشمن جتو تو عبادت مطلوب ہے پوری پوری کلی عبادت اگر جزوی عبادت کی جائے یعنی کہ بعض احکام مانے جائیں اور بعض نہ مانے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت بڑھت گا ہے اور یہ بات پیدا ہو گئی تھی ہم سے پہلے جو مسلمان قوم تھی بنی اسرائیل میں لہذا اللہ تعالیٰ نے تنبی کرتے ہو ان کو وہاں پر آیت آئی ہے سور فقرآن کے آیت نمبر پچھا سی آپ پڑھ لیں گے تو کیا ہماری کتاب ہمارے پانون ہماری شریعت کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو اس کی جزا کیا ہے اس کا فضلہ کیا ہے مگر یہ کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں زلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن تمہیں شدید عظام میں مطلع کیا ہے یعنی نماز ہم پڑھیں گے اور ٹھیک پیسے پڑھیں گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور اس پر ہم جھگڑے کے بھی لیکن سودھ تم بھی کھاؤ سودھ ہم بھی کھائیں یہ کیسا مزاق ہے کہ دین کی بعض باتیں تو سرکیوں پر اور بعض باتیں پاؤں کے نیچے دین میں یہ معاملہ نہیں ہے ٹیک اٹھ آل لیو ایل آل یا تو لینا ہے پورا لوگ چھوڑنا ہے پورا چھوڑنا ہے عادت کے تر عادہ بٹے یہ دین کا حصہ نہیں ہے لہٰذا یہ بات چلیے عبادت عبادت میں بھی کلی عبادت مطلوع ہے اور یہ وہ فریضہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصورت سے یہ اومت کو بلا کہ ہمیں عبادت میں اپنے آپ کو شامل کر کر اللہ کی رضا حاصل کر لینی ہے نجات حاصل کر لینی ہے جنت کے بالا خانے حاصل کر لینے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی نشست میں پھر ہم اسی پر گفتگو کریں گے اور اس سے آگے بھی چلیں گے ابھی موٹے موٹے طور پر یہ سمجھیں کہ عبادت رب یہ دین کا ایک فریضہ ہے جس میں ہمیں شامل ہونا ہے وَاَفْوَدْ عَوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِلْعَالَمِينَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ